السلام علیکم ویورڈز ویلکم ٹو مائے چینل آج میں آپ کے ساتھ رمزان کے حوالے سے کچھ حیکس کیئر کروں گی میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گی کہ برین کو کس طرح سے بغیر بوائل کیے بغیر ضائع کیے ہوئے صاف کیا جا سکتا ہے یا یوں کہلیں کہ اس کو ڈی وین کیا جا سکتا ہے یہ دیکھئے میں نے دو برین لیے ہیں پڑے گوشت کے سب سے پہلے میں ان کو پڑے گوشت کے اندر نکال لوں گی پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر والی جھلی یا جسے ہم وینز کہتے ہیں وہ اتاروں گی جب ہم برین کو بوائل کر کے اس کے اوپر والی جھلی اتارتے ہیں تو اس سے یہ ٹوٹ جاتا ہے اور جس طریقے سے میں آپ کو سکھا رہی ہوں اس طریقے سے یہ بلکل بھی ضائع نہیں ہوتا تو میرے اس ہیک کو انڈ تک ضرور دیکھئے میں نے آپ کو برین کو اس طرح صاف کرنا اس لئے سکھایا ہے کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں برین مسالہ کی ویڈیو دکھانے سے پہلے آپ کو برین کو آسانی سے صاف کرنا سکھا دوں امید کرتی ہوں آپ میری اس کوشش کو ضرور اپریشیئٹ کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پورا برین ڈی وین کر دیا ہے اب میں اس کو پانی سے واش کر لوں گی اور باقی دونوں برین بھی اسی طرح سے صاف کروں گی آپ نے دیکھا کہ برین کو صاف کرنا کتنا ایزی ہے موانی دیٹس کو لے کر یا مومن ہم اس طرح سے پیکٹ میں یوروں کو بائے کرتے ہیں یا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہر طرف سے کور ہوتی ہیں لیکن جب بھی ہم لوگ ان کو یوز کرنے کے لئے کھول دیتے ہیں تو اکثر یہ یوں کر کے سائیڈ پر گر جاتی ہیں یا یوں کہہ سکتے ہیں زائیہ ہو جاتی ہیں گندی ہو جاتی ہیں تو اس کے لسکو سنبھال کے رکھنے کے لئے میں آپ کے ساتھ ایک ہیک شیئر کروں گی اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک شاپ سے کچھ باکسز بائے کیے تھے یہ کسی بھی شاپ یا پھر مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہوتے ہیں آپ ان کو بائے ضرور کریں یہ دیکھیں میں یہ اس کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بند ہوا ہے میں اس کو کھولوں گی یہ میں نے یہ تمام باکسز میں نے سپیشلی رمضان کے لئے خریدے تھے کہ ہماری چیزیں بچ جاتی ہیں تو ہم ان کے اندر سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ باکس اس باکس کا استعمال آپ چیزوں کو فریز کر کے بھی فریز کرنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں ان باکسز آپ چیزوں کو فریز کرنے کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین باکسز جائیں کسی بھی کسی بھی سائز کے باکس کو چوز کر لیں اور اس کو کھول کر اپنی تمام حضوریں جو بھی آپ کے پاس ہیں ان کو ان باکسز کے اندر ڈال دیں تاکہ یہ خراب نہ ہو گندی نہ ہو جائے ڈسٹ نہ ان پہ لگ جائے اس کو کھول لیں تاکہ یہ سانی سے ڈبیٹ کھٹکر آلہ سانی سے بند ہو سکے یہ دیکھئے نیون کر کے آپ اپنی تمام حضوروں کو ایزی لی سیو کر سکتے ہیں اس باکس کو آپ ایزی لی فریز میں یا کسی ریفریج جنیٹر میں رکھ لیں تاکہ آپ کے لئے مشکل نہ ہو اور ان پیکٹ کو جس کے اندر ہم ڈیٹ لے کے آئے تھے اس کو ضائع نہ کریں اس میں آپ سیخ کباب اور نگٹ سیف کر سکتے ہیں اس کو بھی ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے سیخ کباب کی ریسپی شیئر کروں گی تو میں اس باکس کے اندر سیخ کباب سیف کر رکھ دوں گی تاکہ رمضان میں جب ہمارے گھر گیسٹ آتے ہیں تو ہمیں مشکل نہ ہو انہیں بار بار بنانے کے لئے ایسے کنٹینر کے اندر ہم انہیں سیف کر رکھ سکیں اگر میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبانے سے میری تمام ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں گی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ